ہلو 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 کیا مسجد کر رہے ہو سیدی سیران میں نے کہا مسجد کیا تم نے مسجد کیا بات کر لے آلہ حضرت کے ایمان پر اور ڈریل بھی کر رہے ہو ہاں وہ تم نے کیا تھا کیا تھا ہاں کیا تھا اس سے پہلے بھی میں نے بہت سے ویسے کیا تھا لیکن تم نے اس پر جہاں نہیں کیا تھا تم نے جب بھی مسجد کیا اس کے ایمان پر بات کرنے کے لئے تمہارا تعلق کیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ احمد رضیل شاہد آلہ حضرت صحیح ترمیزے کی حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرفوع حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اگر اس کی غیر موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اسے عجر و طواب دے گا لہذا اللہ میں افتر رضا خان یہ ہمارے مسلمان بھائی ہے تو ان کی غیر موجودگی میں میں ان کی عزت کی حفاظت کر رہا ہوں جو ان پر احترازات پوچھ رہے ہیں الحمدللہ اس کی عمیت پر اللہ رب نہیں میں پوچھنا تمہارا کیا تعلق اس ہے تمہارا رضا خان اگر وہ سواب دے گا بولتے دیا مسلمان بھائی ہے وہاں لیکن تم نے مفتی آسم قاسم صاحب سے گفتہ ہو گئی دوران تم نے کہا تو مجھے مانتے نہیں ہو تم نے کہا میں اسے نہیں مانتا ہے میں دردکو کس طرح سے نہیں ماننا دیکھیں نا اگر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نہیں تم نے دیکھو ایک تو یہ کہنا سیران ایک تو یہ کہنا کہ ان کے کچھ مسائل کو نہیں مانتا یہ کہنا ان کو ہی نہیں مانتا تم نے کہا تھا کہ میں احمد الرزا کو نہیں مانتا تم نے تم نے کہا تھا میں مانتا ہی نہیں ہوں بھائی جو جس کو مانتا ہی نہیں ہے وہ اس کا دفع کرے گا اس کی ایمان ثابت کرنے آئے گا اس کے دفع کرنے کی کم آئے گا تم نے تم نے کہا تھا کی تم نے کہا تھا کی نہیں بتاؤ کہ میں احمد الرزا کو نہیں مانتا آپ پہلے بول لو تم نے کہا تھا کہ میں احمد الرزا کو نہیں مانتا یہ جملہ تمہارا ہی ہے احمد الرزا کو نہیں مانتا جب ایک آدمی اس کو مانتا ہی نہیں ہے پھر اس کا دفاع کر کے ایمان ثابت کرے گا اور اس کا نیکی کمائے گا یہ کونسی جیحالت ہے تمہاری اب تم اسے مانتی نہیں ہو جو جملہ پوچھ رہا ہوں وہ جملہ تم پہلے بولو تم نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا یا بولو تم میں کچھ بولو دیکھیں نا سب سے پہلی بار جو کوئی انسان ڈائلوگ بولتا ہے اس کے وضاحت بھی وہ خود ہی کر دیتا ہے اب کس لحاظ سے نہیں مانتے رہا کہ میں بولا اب میں نبی کو نہیں مانتا تو کونسے نبی کو نہیں مانتا نبی کو نہیں مانتا تو کونسے نبوت کی اس کی شریعت کو نہیں مانتا بہت سائے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں تم بولو نا ایمان ثابت موجود ہوتی ہے تو وہاں پر اعتراضات شہالت پر مدنی ہے اچھا تو کوئی آدمی کر کہے گا کہ میں نبی کو نہیں مانتا تو بجات کرو تم کونسے نبی کو نہیں مانتے اور کس حیث تبار تم نہیں مانتے بولو تم کون سے نبی کو نہیں مانتا تو یہ بات کہنا پڑھیں گے کہ نبی اسلام کی بخاری کی مرکو حدیث ہے کہ چالیس ایسے لوگ نبی کا دعویٰ کرنا لے پیدا ہو گئے تو وہ سختہ ان نبی کو نہیں مانتا ہو بہت سارے بات پڑے جاتے ہیں تم نے جو یہاں کہا تھا تم نے کہا تھا احمدو نہیں مانتا اسے کیا تم نے کیا عوضات کرو اس کے کس وجہ سے کہا تھا تم نے میرا یہ کہنا تھا اچھا تو کوئی اگر یہ کہے کوئی اگر یہ کہے کہ میں احمدو نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو اس کے مجدد ہونے کو نہیں مانتا کوئی اگر آدمی یہ کہے میں فلا امام کو نہیں مانتا اس کا مطلب اس کا امام ہونے کو نہیں مانتا ابھی مثال چار امام ہے چار امام میں کسی نہیں مانتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو امام ہی نہیں مانتا ہو پھر کیا تم نے کہا تھا کہ میں احمد رضا کو نہیں مانتا اس کے ذات کا ہی تم نے انکار کر دیا تھا نہ اس کی صفات تم نے ذات کا کہا تھا تم نے احمد رضا کو نہیں مانتا یہاں ذات کا مسئلہ ہے یہاں کوئی صفات کا مسئلہ نہیں ہے یہاں کوئی وصف کا مسئلہ نہیں ہے تم نے ذات کا انکار کیا تھا اب تم بہانہ بازی مت جملہ استعمال کرو تم کہو کہ ہاں میں نے عزیز سیران نے کہا تھا کہ احمد رضا کو نہیں مانتا یہ جملہ تم استعمال کرو کرو استعمال یہ دیکھے جواب پہلے آپ دیکھے نا شخص سے پہلی بات تو میں نے جو انہوں نے یہاں پر یہ کہا تھا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ جناز یہ ایدن کے بعد جہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی جدو دلیل ہے وہ نبی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے تو مفتی آسن نے کہا تھا کہ ہمارے علماء میں نے ان کو دلیل دیا تھا کتاب الاغباد سے میں نے ان کو دلیل دیا تھا اپنے لئے تو قریدیا سے میں نے دلیل دیا تھا کہ تمہارے عالم لوگ مستحب کی شریف دلیل بند رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی اللہ علیہ وسلم کی الحاکم کی حدیث ہے کہ فقی نبی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی الامری سے مراد صفح ہے تو لہٰذا عشرف علی ثانوی بھی فقی ہوئے تو لہٰذا عشرف علی ثانوی کے حصہ دلال کیا ہے وہ فقی پر مبنی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ان کا جو کہنا ہے وہ بیدت پر نہیں 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 تم نے کہا کوئی آدمیگاری کہے کہ میں فلاں نبی کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے اس کا ذات کا انکار ہے ایک تو اس کی صفت اتنے گھنٹا نہیں مت بولو تمہارا خلاصہ نہیں ہو رہا ہے کوئی آدمی کہا یہ کہنا پھر اس کی نہیں 我是 کی نہیں مانتا یا اس کو نہیں مانتا دونوں فرق ہے ایک تو اس کو ہی نہیں مانتا یہ ذات ہوا اس کی نہیں مانتا یا اس کا قول ہوا اس کا فیل ہوا اس کا وصف ہوا الگ مسئلہ ہے یا تم نے کہا تھا میں احمد رضا کو نہیں مانتا سنو میری بات سنو خاموش رو خاموش رو کیا مجد بھی احمد رضا رحمت اللہ علیہ پر اطلاق نہیں ہوتا کیا تم نے کہا تھا اکتر رضا نہیں احمد رضا اب اکتر رضا نامت لے تم نے کہا تھا کہ احمد رضا کو نہیں مانتا ایک تو کو اور کی دونوں فرق تم اس مطلو تم نے کہا تھا اب تمہیں کیا ضرورت پڑی کہ جس سخص کے جس سخص کا زداد کا انکار کر دیا اب اس کی صفات کو کرنے آ رہے ہو جو ڈائلوگ بولتا ہے اس کی پوری وضاحت کا ہاں تم وضاحت جات کا تم ذات اس شفت ہی کر رہے ہو انکار تم نے ذات کا کیا ہے احمد رضا کو نہیں مانتا ایک کو کون ہے احمد رضا کو کون ہے احمد رضا ہے اندر ذات کا لفت کو دکھا احمد رضا ذات ہے تم نے کی نہیں کہا تھا وہاں پر مجدلیت مراد ہو کس نے کہا کیا نہیں نہیں جو 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 جھوٹ جھوٹ تم بول رہے ہو نہیں تم اسی پر پہلے خلاصہ کرو تم نے جس کی ذات کا انکاریاں اس کی ایمانوں نے بات کرنے آ رہے ہو جس کی ذات کا انکار کیا جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو پہلے تم جملہ استعمال کرو پہلے تم نہیں سنو میرے بس تم یہ کہو تم یہ کہو کہ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ احمد رضا کونی مانتا تم نے یہ نہیں کہا تھا تم مانو کہ تم نے کہا تھا میں احمد رضا کونی مانتا کہت ہی نہیں کہتے بتاؤ یہ جملہ استعمال کرو تم نے یہ کہا تھا کہ احمد ازاکونی مانتا کہت ہی نہیں کہتے تم نے پہلے جملہ استعمال کرو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں کہتا پہلے کہو پہلے تم کہو کہ تم کہت ہی نہیں کہتے احمد ازاکونی مانتا کہتے نہیں کہتے تم نے کہا تھا تم نے ابھی تک کن دفعہ کر رہے تم ابھی تک اسے دفعہ کی کوئر رہے تھے اپنا دفعہ کی کوئر رہے تم ایسے ہی دن کر رہا تھا اتنے بڑی جاہل ہو یار تم اے اتنے بڑی جاہل ہو تم میں جاہل ہو تم خود کئی دفعہ تم نے کئی دفعہ انکار کیا تھا کہ میں احمد 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 احم ب Angel to فسے ہو تو تم پہلے بتاو میری سننی رہا میری سننی رہا ہے کان سنا وہ کہا سنا تُو پہلے جملہ استعمال کر جملہ استعمال کر توم نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا نہیں تم نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا میں نہیں مانتا احمد عنہ واہش Finanz کہا تھا کی نہیں کہا تھا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ بری نہیں ہوں اب مجھے ٹاپک کے بات کرو موضوع بات اچھا تو احمد رضا کو مانتے ہو الحمدللہ مانتا ہوں اچھا اس کو کیا مانتے ہو مججدد مانتے ہو امام مانتے ہو علم مانتے ہو کیا مانتے ہو کیا مانتے ہو اس کو محبیث ہے مفسر ہے اور فقی ہے چلو پھر تم نے کہا تھا کہ احمد رضا کو نہیں مانتا کیا ہوگا پھر کیا پھر تم نے کہا تھا احمد رضا کو نہیں مانتا کیا ہوگا اس کا کیا تعبیلات کی گنجائش ہے کیا تعبیلات احمد رضا کو ذات کے انکار کر تعبیل کر ہوگے تم ذات کا لفظ بتا وہاں پہ احمد رضا کو اے کیا ہے ذات کو بتاو ذات کو بتاو ایک تو احمد رضا کی آہا سنو خاموش رو خاموش رو خاموش رو ارے سن میری بات میری بات میری بات ارے خاموش رہ خاموش رہ خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا ایک دم خاموش رہا ارے خاموش تو جا ارے خاموش تو جا خاموش تو جا مجھے اس کا خلاصہ کر کو اور کی میں فرق ہے کی نہیں کہ احمد عزیزہ کو نہیں مانتا احمد عزیزہ کی نہیں مانتا دونوں میں فرق اس کا خلاصہ کر احمد عزیزہ کو نہیں مانتا اس کی نہیں مانتا تم نے کہا ہے مزدہ کو نہیں مانتا کیا کو ذات نہیں ہے یہ صفت ہے یہ خصوصیت ہے اس کا جواب دے ابھی تجھے لات پڑی ہوگی جوتے پڑی ہوگی تجھے اس لئے آیف سے دفاع کرنے کے لئے کبھی یہ نکار کرتا ہے یہ سن میرے پاس سن السوارم الہندی آقندر لکھا ہوا ہے امتیاز اہل سن نے لکھا ہے جو اعلی مسئلہ کے اعلی حضرت کی سن مخالفت کرے گا اس کا خاتم ایمان پر نہیں ہوگا صرف اس کے مسئلہ کی مخالفت کرنے کے بنیاد پر خاتم ایمان پر نہیں ہوگا تو نے اس کا ذات کا انکار کر دیا تیری موت کیسے آئے گی بتا تو تیری موت کتنی بتر ہی نہ آئے گی ہماری وصول سے نہیں اس کے وصول سے میں سنتا ہوں لیکن جان سلا رہے تو جان سلا رہے تو جان سلا رہے تو تم پہلے جملہ استعمال کر تم نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا گھرا تو تو نے کہا تھا کی نہیں کہا تھا بول تو نے کہا تھا کی احمد زکونی مانتا اتنا جھوٹا ہے تو مکار کہیں گا اچھا تو اتنا بول دے لامک بولتا اگر تو یہ کہا تھا کہ میں احمد زکونی مانتا اگر ایک کہا تھا تو تجھ پر لانت نہیں کہا تھا مجھ پر لانت بول بول دے تو احمد زکونی نہیں پہلے آمین بول پہلے نہیں پہلے آمین بول پہلے آمین بول نہیں کچھ ali مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ نہیں مجھے پتہ وافعے پتہ آنی نصدی اللہ آزان بھی ہو رہی دیوانج for اپی میں آزان دیکھا تو آپی کے لئے آپی بھانا ہے آلہ حضرت مجدد اس کے برم کیا کرگا تو توبہ کرتا ہے توبہ کررہا ہے توبہ کر رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے اس پر میں وہ نہیں بول رہا ہوں تو بات کی بات ہے پہلے تو اس پر بول تو نے جو کہا تھا کہ آلہ کو نہیں مانتا اس پر توبہ کر رہا ہے تو جو اور سبب توبہ کر رہا ہے تو تو نے جو کہا تھا کہ میں آلہ احمد صاحب نہیں مانتا تو نے کہا تھا تو یہ توبہ کر رہا ہے اسے تو توبہ بول کیونکہ وہاں لکھا ہے جو اس کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا ہاں لکھا ہے نا ارے ملکل ارے فرض این ہے اسواری ہندی میں لکھا ہوا ہے فرض این ہے فرض این وہ ہوتا ہے جو زمین ہے اور جو حضرت اور جو حضرت وہ بھی اقائد میں ہی آتا ہے فرض این کیا ہے فرض این کیا ہے میری بات تو سننا فرض این ہے جو فرض این ہے وہ جو زمین ہے فرض این ہے وہاں پر جو عبارت ہے وہاں پر جو عبارت ہے کہ آلہ حضرت کے اقائد ان کے کتابوں سے ثابت ہے ٹھیک ہے تو وہاں پر آلہ حضرت جو اقعہ وہاں دیو سب وہ سب اقائد سکھا گئے نہیں تُو نے کیا بولا فرض این جنیات میں سے فرض این جنیات میں سے نہیں نہیں میں نے کہا کہ جو دھنی جنیات ہوتی ہے وہ اقیدے میں حامل ہوتی ہے اور اجمع امت جو ہوتا ہے وہ اقیدے میں حامل ہوتا ہے اس کا خطوصہ کہ انکار آدماء اناس کے لئے ذکھ ساتھی ہے میں نے یہ کہا ہاں فرض این فرض این فرض این تو اگر کچھ چھوڑنا دیس تو بنیگار ہوتا ہے نہیں وہ تو اگر معاشرے میں کسی ایک میں بھی اگر ادا کر گیا تو چل چل میری بات سنر اب خاموش رہا جو آدمی یہ کہے کہ میں فلاں شخص کو نہیں مانتا جب اس کسی کا انکار کرتا ہے اسی تمام باتوں کا انکار ہوتا ہے اس کے عقائد کا بھی انکار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب خاموش رہو خاموش رہو جب تم نے کہا کہ میں احمد ذا کو نہیں مانتا تو اس کا عقیدہ کبھی انکار ہوا اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں کہ جو آل احمد ذا کا عقید ہے اس کا کافر مانتے ہیں تو تو احمد ذا کا انکار خاموش رہو جب تم نے کہے دیا ہے کہ احمد ذا کو نہیں مانتے جب کسی کوئی آدمی کسی ذات کا ہی انکار کر دیتا ہے تو اس کی تمام بات کا بھی انکار کر دیتا ہے تب بات کے انکار ہو گیا اس کا عقیدہ کبھی انکار ہو گیا عقیدہ انکار ہو گیا تو تم کیا ہوئے اس کے فتوے سے السوار والہندی کا فتوے سے تم کافر ہو گئے ایک کتاب تمہارے میں نے بھیج دیا ہے پرسنل پر دیکھو السوار والہندی میں نے بھیج دیا ہے تو تم کافر ہو گئے اب اگر تم سنو میری بات سنو تمہاری بات تب مانی جائے گی جب تم یہ کہو کہ تم نے خامس رو آخری بات جب تم یہ کہو گے ہاں بلنے دوں گا جب تم یہ کہو گے کہ میں نے جو کہا تھا کہ احمد رضا کو نہیں مانتا میں اس جملے سے رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں آئندہ سنی کہوں گا اس کو میں مانتا ہوں اب اس پر موضوع بات کروں گا بولو ہو گیا بولو میں بولو پوچھ ارے بولنا بول رہا ہوں بولنا ہاں بولا دوستہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ محسومت علی رحم اللہ تعالیٰ کا جو حوالہ دے ایک بیٹھا پان دو ٹھیک ہے کہ آلہ حضرہ سب سے سروں کے اکسکائب پر پہلی بات تو یہ مجھ پر فتوہ لاغوی نے ہوتا اور اس کی سوجی ہاتھ بھی بہت زیادہ ہے وہ اس لیے کہ میں پہلے یہ کہتا تھا کہ میں برلوی نہیں ہوں ٹھیک ہے برلوی نہیں تو جو برلوی نہیں کہے گا تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا وہ فتوے کی ذات میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات دوستہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ٹھیک ہے دیوبندیوں کی بہت زیادہ کتاب ہے ٹھیک ہے دستے گریبان کے ایوب قادری کتابیس کی جل تین طفا نمبر چونٹیس پہ ہے کہ اختلاف اگر علم پہ ہو تو رحمت کہلاتا ہے ایسے بہت سارے ان کے کتابات ہیں ٹھیک ہے ختم نبوت اور تیزر الناس کی جل ایک طفا نمبر بیہ سٹی پہ بھی لکھا ہوا ہے علماء کے آرہ کا اختلاف ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے ٹھیک ہے اسے بہت سارے عبارت موجود ہے تو لہذا علماء کا اختلاف اگر ہوگا تو یہ اس پر اس پر مجبر نہیں کہہ رہے گا دوسری بات بریلوی تھا ہی نہیں تو فتوہ مجھ پر فٹ نہیں ہوتا دوسری بات چودی بات یہ ہے کہ اب میں پہلے بریلوی سے خود کی نقی کرنا ہوں لہذا اب میں یہاں پر کیا کہتا ہو الحمدللہ میں بریلوی ہوں تو لہذا اب کوئی شبہ اور لازمی نہیں آتا لہذا علیہ ازیر کا جو کہنا ہے وہ جہلت پر مبنی ہے اور بیجا وہ اعتراضات ہی کہ الحمدللہ میں اللہ مآفر حضر رحمہ اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی ہوں اور وہ میرے پیشواہ ہے میرے رہنگ پر ہے الحمدللہ اور میں تو الحمدللہ اللہ احسن کرتا ہوں کہ میں پہلے یہاں سے بھلپات کہتا تھا لیکن اب الحمدللہ میں سے رجوع کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری یہ دعائے کیا اللہ میرا خاتمہ اللہ مصیح احمد رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ کے نشتے قدق پر عطا فرما ٹھیک ہے اور میں نے پہلے سب باتوں سے رضو کر لیا الحمدللہ اب خاموش رہاں خاموش رہاں خاموش رہاں سامین مطلب تم توبہ کر لئے ہو تم نے کیا جس بات تم نے خاموش رہاں تم نے خاموش رہاں خاموش رہاں تم نے کہا تھا کہ میں احمد نہیں مانتا تو اس سے تم پر جو کفر کا فتوہ لگا تھا میں نے تو حوالہ بھیج دیا تھا تو اس سے تمہارا کوئی ضرورت نہیں حوالے کوئی ضرورت نہیں تمہارے گھر سے تم پر کفر کا فتوہ لگا تھا کہ جو احمد حمقیدہ نہ ہو اور دوسرے خاموش رہاں اے بول رہا ہے دیکھو تم نے کہا تھا کہ احمد انکار کر دیا اب جو تمہارے مجددت کا انکار کر دیا اس کے تمام عقائد کے انکار کر دیا فتوہ لگا تھا اور میں نے بھی حوالہ بھیجئے تھا امتیاز ہے اللہ سنت کا کہ جو مسئلہ کے آلہ کے مخالفت کرے گا اس کا خاتم ایمان برنا ہوگا تو اب تم پہ ڈر لگا کہ سید میں بیمان مروں گا اب تم تم نے توبہ کر لیا خیر ٹھیک ہے یہ سامین یہ جو برل بیو ہے یہ سہران جو ہے اپنے عقیدہ مضبوط کرلو کہ تم اپنے مجددت کو مانتے ہو یا اس کا انکار کرتا ایسا نہیں ہو پھر خاموش رہو پھر جب دوسری مرتبہ کوئی آگا تم سے بات کرنے کی اس کا حوالہ دے گا پھر تم اس کا انکار کرو کہ میں اس کیوں نہیں مانتا ہوں کیونکہ کئی مرتبہ میرے ساتھ بھی تم نے ایسا کیا ہے اپنے احمدت کے انکار کیا ہے ارے خاموش رہو یار اگر تم دوبارہ کبھی اپنے انکار کی تم نے یہ بھی بولا تم نے یہ بھی بولا ہے کہ میں بریلوی نہیں ہوں تم نے یہ بھی کہا کہ میں نہ دیوبندی ہوں بریلوی تم نے یہ بھی کہا کہا ہے نا تم نے پہلے ماشاءاللہ اس نے توبہ کر لیا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اگر میں یہ کہوں الحمدللہ اللہ میری موت بریلویت پر عطا فرمائے اللہ مہم فی احمد نظر حمد اللہ علیہ تفصیل نائمی کے اندر جو کہے کہ میں دیوبندی ہوں وہ کافر ہو گیا تم نے کفر کیا تھا میری باس سنو میری باس سنو مصلا تم نے تم کو احساس ہوا ہے احساس ہوا ہے کہ جو احمد انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اب تم کافر ہو گئے تھے اب تمہاری جو نکاح ہوئی تھی تشدیر نکاح کرو گے نہیں کرو گے تشدیر نکاح کرو نہیں کرو گے تشدیر نکاح کرو گے کافر ہو چکے تو کافر ہونے تشدیر نکاح بھی جائز ہے ضروری ہے لازمی ہے فرض ہے خیر تم جواب دوگے نہیں تم باغو گے اب تم میں تolo احمد توجدیر نکاح اور توجدیر کلمہ دونوں لازم ہے لیکن تم ابھی بھی نہیں کر رہے نکاہ کب کرو گے ہمارے بول لیا جواب دو اے خامنے کیا اب مجھے بلے شبیل پہلے 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 کسی پہلے 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 تیمید ہے الحمدللہ شروع سے اللہ کا کڑو بار ایسا نے کہ میں اہل سنوال جماعت کی گھر میں پیدا ہوں لیکن میں برلویت کا اپنے لفظ پر اطلاق نہیں کرتا تو لہذا جو میرے اقائد اور نظریات ہوتے تھے وہی ہوتے تھے لیکن معاشرے میں جو برلویت حضرات جو حرکت کر رہے ہیں جو اعلیٰ حضر رحمت اللہ علیہ کے نام کو بدنام کرنے کی چلنے رہے تھے اس سوش ورے سے میں کیا کرتا تھا ہمیشہ سے اطلاق نہیں کرتا لیکن اقائد سے پھرے ہوئے نہیں تھے پھرے میرے وہی اقائد نظریات سے مطلق بھی میرا وہی تھا لیکن اطلاق نہیں کرتا تھا میں تو اسی نظر سے اب میں نے کیونکہ اب الحمدللہ میں نے فجر ہی میں اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ یہ اللہ میرا جو خاتمہ ہے وہ برلویت سے کرا اب میں آج کے بعد سبھی کسی کو مخالف کوئی نہیں کہا کہ میں برلوی نہیں ہوں الحمدللہ میں برلوی ہوں اور اگر میں نے ایسا کہا تو اللہ رب العزت سے میں نے دعا کی کہ اللہ ایسا موقع نے دے پھر الحمدلللہ تاکہ میری موت کمرائی پر پھر پھر گیا اب تمہارے اطرازیں نہیں بند ہو تو میں نے فجر میں اللہ رب العزت سے دعا کیا اب بولو میں اب بولو میں جی جی سامین یہ بول رہا ہے میں پہلے دیوبندی تھا اب میں برلوی بن گیا کبھی برلوی سے انکار نہیں کروں خاموش رو خاموش رو مطلب بریلوی بریلوی کے بنیاد پر تم کو شرم آ رہی تھی کہ تم بریلوی کہو تم نے کہا ابھی کہ ان لوگ کے کام ایسے تھے اس ویسے مجھے میں کہیں نہیں رہا تھا مطلب بریلوی ہوں اب بریلوی کہا رہا ہوں میں لفظے بریلوی سیٹلاک نہیں کرتا تھا چلو ٹھیک ہے کچھ بھی مطلب تم نے جب ارے خاموس رہا ہو جار خاموس رہا اب بولنے دو اب بولنے دو جب جب تم نے کہہ دیا جب تم نے کہہ دیا کہ تم نے توبہ کر لیا اب کہ اب تم نے خلافت کو خاموس رہا میں جواب دینے کے لئے تم کو بولا لیکن تم نے یہ نہیں کہا کہ جب تم کافر ہو چکے تھے اب تجدید دینے کا کب کر ہوئے تم نے جواب نہیں دیا اس کا مجھے خامس کر آتے ہو لیکن جواب دیتے نہیں ہو اس لئے پہلے کہہ دو کہ تم جو کفر کیا تھا اپنے مجدد کے اقیقے کا انکار کر کے کہ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کے خاتم ایمان پر نگارے کفر پر ہوگا تم کافر ہو چکے تھے اب تم اعلان کرو اس کا کہ تجدید دینے کا کب کر ہوئے تم اس کا جواب پر بہت آسان جواب ہے دیتے دینے کیوں نہیں پھر تمہارے باری میں ٹائم اور باتیں کر رہے خامس کر رہے خامس کر رہے دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے بہر آخانہ یہ کہا ہے کہ اللہ حضر علیہ وسلم کے جو اقائد اور نظریات تھے وہ میرے وحیف تھے ٹھیک ہے لیکن میں کیونکہ اپنے نام پر لفظ بریلویت کا اطلاق نہیں کرتا تمہیں صرف یہ کہتا تھا کہ میں مکرہ کے امام آزم ابو حنی فر اللہ حضر علیہ وسلم کے پہلو کار ہونہ میں سننی ہوں ٹھیک ہے ہونہ میں دیو بندی ہونہ میں بریلوی ہوں ٹھیک ہے میں ہر بات پہتے رہتا تھا لیکن نظریات میرے وحیف تھے ٹھولے حضر اب پہلے کیونکہ اقائد ہوئی تھے ابھی بھی اقائد ہوئی تھے اور پوری مسائل تو بہت آسان یہ تو رحمت ہے ٹھیک ہے ان کی گھر سے ساہیت ہے پوری مسائل کا بھی مسئلہ نہیں وہ ہی میرے مسائل ہے ٹھیک ہے نیات پہتے دلانی والوں کی گھر میں پیدا ہوا یا رسول اللہ برنے والے گھر میں پیدا ہوا محبت والے ادب والے گھر میں پیدا ہوا میں تو اس میں جھوٹ باندھا گیا میں دیو بندی پیدا ہوا یہ اس کا جھوٹ ہے تو لہٰذا کیونکہ فتوہ وہ ہوتا ہے کہ پہلے بریلوی تھا تھی وان میں دیو بندی اور دیو بندی تب اس کا نکاں چکے گا کیونکہ انہیں پہلے اس کی عقدت کرتا تھا ان لوگوں کی تعظیم کرتا تھا ٹھیک ہے اس لحاظ سے اس پر نیکہ کا اطلاع اس پر باطل کا ہوگا ٹھیک ہے یہ کنیڈوٹے کا ہوئی تھا لہٰذا یہ جاہی لائے کیونکہ فقی دماغ تحینی ان لوگوں کا ٹھیک ہے بس حالی عبارت عبارت پہ کھیلی کلو لہٰذا علی ازگر کی جو اعتراضات ہے وہ بالکل بھی جہالت پر امنی ہیں اب میں کہتا ہوں اس سے مجھے اللہ حضرت اللہ کے ایمان پر کب بات کرو گے وہ ڈیڑھ باتو الحمدللہ اثر کے بعد انشاءاللہ میں نماز پڑھوں اب اس کے بعد تمہیں ٹائم بتاؤ کہ جو تم تلاق والی سرائت کو لے گناہ اس نے بہت تیارہ سا اضافہ کرنے لیتا ہے اور اسے تم کبھی اب وہ سرس کو نہیں لاؤ گے ٹھیک ہے اس کا جاپ دے دو پھر بات کرو خوضر ٹائم بیس مت کرو بہت ٹائم ہو گیا خاموش رو خاموش رو سامین اس سے پہلے گفتگو ہوئی تھی اور سرائت میں تہی تھی کہ جو درمیان نے بولے گا اس کی بیبی کو تین تلاق ہوگی اس نے تسلم کیا تھا اور بیچ میں بولا تھا اس کی بیبی کو تلاق ہوئی تھی اس پر بھی اس پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب دوبارہ یہ نکاح کرے یہ تلاق عدد گزارنے کے بعد عدد گزارنے کے بعد خاموش رو دکھا مجھے بولنے در آئے دکھا مجھے بولنے در آئے خاموش رو تمہارے آواز نہیں آنے چاہیے سامین اس وقت تو اس نے درمیان نہیں بولا تھا اور اس کی بیبی کو تین تلاق ہوئی تھی اس بنیاد پر بھی اس کی بیبی کچھ الگ کرنا چاہیے اس کو اب بیبی بول رہا ہے ساتھ میں رہ رہا ہے ٹھیک ہے الگ نہیں کیا ہے عدد بھی گزاری ہے عدد گزارنے کے بعد جو ہے حلالہ کرے گا اس کے بعد پھر عدد گزاری پھر سادھی کرے گا لیکن وہ نہیں کہہ رہا ہے اب اس کو اب سامین ایک کافر ہو گیا تھا میں نے دو حوالہ پر اس کیا ہے تو کافر ہو گیا تھا اس نے جو اس کے لکھا ہے کہ جو عالی حضرت کی کا ہمعقیدہ نہیں ہوگا وہ کافر ہے اور جو خاموش رہو مجھے دیکھو سامین دیکھو بول خاموش رہو دوسرا حوالہ امتیاز علی سنت کے میں نے دیا یہ مجھے کہا تھا کہ میں جواب نہیں دیا سامین جب کافر تو جواب دے کہ تو کافر تو ہو چکا لیکن کوئی آدمی مسلمان سے کافر ہو جائے تو اس کے کفر کے بعد بھی اس پر نکا نیٹ اٹھتا اس کا جب تجھے توبہ کیا ہے توبہ کیا تھا کم سے کم تیری ذمہ داری یہ تھی تو اعلان کرتا کہ بھائی تو کافر اپنا کفر تو مان رہا ہے اب نہیں کرے گا تو بول رہا ہے اب نہیں کروں گا اب انکار نہیں کروں گا لیکن تو یہ نہیں کہہ رہا ہے تیلو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو بہتری ذمہ داری یہ کب ان کا کب تو کہے گا اعلان کرے گا میں دیکھوں گا ان سارے لیکن آج تو تو نے تسلیم کر لیا آج تو نے تسلیم کر لیا کہ آج تک تو یہ کہتا تھا کہ احمددگو نہیں مانتا تو بیریل بھی نہیں ہے لیکن آج تجھے جھک مار کے کہنا پڑا کہ اصلیت علیہ السلام کی پکڑی اسی مضبوط ہے کہ تیرے اصلیت ظاہر ہو جاتی